ہمارے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب حارون رشید صاحب اور پروگرام میں آگے چل کر آج ہمارے ساتھ شوکت خانم فلاہی دارے کے سربراہ ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم سے بات چید کریں گے جو کہ وہ اپنے دارے میں جو کام کر رہے ہیں اور وہ دارہ کیسا چل رہا ہے اور اس کی کیا خدمات ہیں لیکن بات شروع کرتے ہیں حالات حاضرہ سے پہلے تو میں حارون صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ حارون صاحب یہ تو آج کل بہت چل رہا ہے کہ نگران وزیر آزم کون ہوگا اسحاق دار صاحب کا نام آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیئر دیلیکشن میں ڈیلے ہو جائے یہ بھی قیاس آرائیاں ہیں کہ پریزیڈنٹ عارف علی صاحب کو کوئی اہم رول دیا گیا ہے کہ وہ دس دنوں میں کوئی مفاہمت کی فضا پیدا کریں لیکن سب سے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اچانت پی ٹی آئی کے سربراہ کی مقبولیت بہت پڑ گئی ہے اور ایک پلیٹ فارم پر انہوں نے جوائن کیا تو بیس گھنٹے میں ان کے دس لاکھ سے زیادہ فالورز ہو گئے اور جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر ان کو بہت زبردست کامیابی مل رہی ہے اور بہت سنا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی رول ہے آپ نے کوئی مشورے دیئے تھے صحیح صحیح بتائیے گا مجھے آپ مطلب ہے چھپائیے گا نہیں آپ چھپا جاتے ہیں بات نہیں نہیں وہ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے کہا کپتان سے کہ بھائی وہ اچھا کیا آپ نے منوٹائز کر لیا کوئی دس بارہ دن پہلے میں ان سے ملا تھا منوٹائز کر لیا اور اس میں اشتہار آ رہے ہیں انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اچھا اس میں اشتہار آ رہے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ بھئی یہ پروفیسر احمد رفیق اختر کے ساتھ بھی یہ پروبلم ہے کہ ان کے پروگراموں میں بہت اشتہار آتے ہیں میرے خیال ہے بیس لاکھ روپے کی آمدن ہوگی مگر انہوں نے کبھی پوچھے ہی نہیں اچھا لوگ کھاپی جاتے ہیں وہ چلانے والے ہاں آپ وہ نہ پبلشر سے پوچھتے ہیں پبلشر ان کا اچھا ہے بس ہے نہ وہ پبلشر سے پوچھتے ہیں چالیس ان کی کتابیں ہیں اور وہ صرف ایک پبلشر نہیں ہے کئی ہیں تو اس کی رائلٹی بھی چالیس پچاس لاکھ روپے سالہ نہ ہونی چاہیے اور ان کے جو کلپ ہیں آپ کو بتا اتنے دیکھے جاتے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں ہے اوہ صوفی آدمی ہے نا درویش ہیں صوفی ہیں ان کو پیسوں سے کیا مطلب وہ پوچھتے ہی نہیں اچھا لیکن خان صاحب کو تو مطلب ہے نا پیسوں سے خان صاحب تو صوفی نہیں ہے اوہ کیا فائد شار آدمی ہے اور ویسے اب تو ماشاءاللہ بڑا ماں جی اچھا خیر تو باڑی غربت کا وہ شکوہ کیا کرتے تھے کوئی کام کر نہیں سکتے تھے جب وزیراعظم تھے تو اب ان کے غربت دور ہو گئی ہوا یہ کہ میں نے کہا اچھا انہوں نے کہا اچھا اچھا میں نے کہا اچھا کوئی خان صاحب میں نے پھر دوبارہ کہا کہ بھائی صاحب اس سے پیسے ملتے ہیں اور ہمیں تو تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں اور آپ کو تو مطلب یہ بیس تیس لاکھ روپے ملنے چاہیے ہیں بعد میں تو اندازہ ہوا کہ دس ہزار ڈالر روزانہ تک مل سکتے ہیں تو آپ تیس ہزار ڈالر اگر ہوں تو ستائیس لاکھ روپے مہانہ بنتے ہیں تو وہ تو پھر چھوڑیں بس یہی کام کریں باقی کام چھوڑیں یہی کام کریں میں نے تو یوٹیوب کے بارے میں کہا تھا اب غالبا انہوں نے اس کے بعد کسی سے مزید مشرق کسی اور سے کیا اور وہ ٹک ٹاک پر چلے گئے جب ٹک ٹاک پر چلے گئے تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو بہرحال اس میں میرا کنٹریبوشن اتنی ہے کہ اس سے انہیں پیسے مل سکتے مگر جس آدمی نے ان کے چلا کر مال کمایا اب اس کے تو آپ نے روزی پر لات مار دی نا پھر وہ سارا پیسہ تو اب ادھر چلا گیا نہیں وہ تو ظاہر ہے وہ اس طرح کی جیس چھپتی تھوڑی ہے ہاں یہ تو ہے اچھا آپ یہ بتائیے کہ اب تو بڑے پہلے تو خبر چھپی کہ وزیر خزانہ ہمارے محترم اسحاق دار جو ہیں وہ نگران وزیر آزم ہوں گے بڑا سیریس غور ہو رہا ہے لیکن اب تو نون لیگ کے لیڈر ایسین اقبال نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ اسحاق دار صاحب جو ہیں نگران وزیر آزم ہو سکتے ہیں اگر اتفاق ادائی ہو گیا لیکن آج خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں لیکن یہ تو مکمکہ ہو جائے گا سن میں پیپلز پارٹی کا وزیر آلہ آ جائے گا وہاں پہ ان کا آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا دیکھئے مل باٹ کے کھائیں گے نا دونوں باتیں صحیح ہیں ایم کیو ایم بھی کچھ اس کے بدلے میں حاصل کرے گی پیپلز پارٹی بھی حاصل کرے گی سب سے زیادہ اچھے بارگینر تو زرداری صاحب ہیں اور مولانا فضل الرحمان بھی مفت میں تو نہیں کریں گے کل ان کے آدمی نے کہا کہ ہم سے تو کوئی مشورہ نہیں کیا گیا لیکن ساکھ کیا ہوگی ایسے الیکشن کی ساکھ کیا رہے گی پھر ساکھ تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی ساکھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیکھئے کل قادر پٹیل کے ایک ساتھی شامل ہو گئے پی ٹی آئی میں اور انہوں نے کہا کہ میں گیا حاج کرنے کے لیے تو وہاں پاکستانی تو رہے پاکستانی بنگلہ دیشی اور جناب ترکی کے لوگ مختلف ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ کہتے رہے کہ وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے اور آپ لوگوں کو اس کی کوئی اہمیت کا ادراک نہیں ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ یونان میں مقیم بنگالیوں سے پوچھا گیا بنگالیوں کے بارے میں ایک بات یاد رکھئے جہاں ایک بنگالی اور سکھ سب سے زیادہ کمیونٹی سینسن میں ہے جہاں ایک بنگالی ہوگا وہاں دس ہوں گے پھر سو ہوں گے پھر ہزار ہوں گے الجبرہ کی دس کی نسبت سے بڑھتے ہیں اسی طرح سکھ جہاں ہوں گے آسٹریلیا میں ہیں کینیڈا میں ہیں جہاں کئی ہیں وہ اسی تناسب سے بڑھتے رہیں گے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بہت پہلے کی بات ہے یہ ویب ابھی نہیں آئی تھی ابھی ابتدائی دن تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی لیڈر ہے کیونکہ مشرقی پاکستان کے معاملے میں عمران خان کے خاص موقف رہا ہے جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں ان کی غیر معمولی مقبولیت ہے کل ایک کالم بھی اس پہ چھپا ہے ایک اخبار میں ایک صاحب ڈھاکہ گئے وہ انہوں نے کچھ جکر کیا ہے تو وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جو آدمی جو ایسے اخلیج وہ اس نے میکزین نے کیا تھا سروے پچھلے مہینے کہ عالم عرب میں صرف کہ سب سے زیادہ پپلر لیڈر کون ہے تو اس میں جو 92% عمران خان کے آمی تھے کپتان کے آمی تھے اور باقی جو ہیں 8% وہ اور لوگوں کے اپنا امارات کسی لیڈر کے اور محمد بن سلمان کے آمی تھے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وقت کا دریہ بہتا ہے جب کسی سمت میں تو اس کے راستے میں اگر چٹان کو حائل بھی ہو جائے تو دریہ اپنا رخ تبدیل کر لیتا ہے کہ دریہ کو نہیں روکا جا سکتا اچھا حارون صاحب ایسی تیاس آرائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ صدر عارف علوی جو ہیں ان کو کوئی رول دیا جا رہا ہے یا دے دیا گیا ہے کہ وہ ہفتے دس دن میں کوئی مفاہمت کی راہ نکالے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا یہ تلخی کچھ کم ہو اور یہ جو اگلے الیکشن کے لیے ایک ایسے محول میں داخل ہو جائیں جو کم تلخ ہو اور جس میں پولرائیزیشن کم ہو صدر عارف علوی ایسا کوئی فارمولا ان کے درمیان تہہ کروانے میں کامیاب ہو سکیں گے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کامیاب ہوں گے یہ نہیں ہوں گے لیکن واحد حل یہی ہے دیکھئے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون جیتے گا یہ نمبر ون پرابلم نہیں ہے جو بھی حکومت بنیں گی وہ انسٹیبل خان صاحب آ جائیں تب بھی انسٹیبل ہو گی حکومت اور ایک سال کے اندر اندر لوگ چیخ چلا رہے ہوں گے اس لیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کہاں سے آئیں گے پچیس بلین ڈالر اٹھائی سرب ڈالر آئی ایم ایف کہہ رہے اٹھائی سرب ڈالر چاہیے ایک سال میں ہاں جی کہاں سے آئیں گے بلکہ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ آخری دنوں میں یہ صورتحال تھی کہ مزدور نہیں مل رہے تھے فیصلہ باد میں اٹھارہ بلین ڈالر کی ایک سپورٹ ہے اٹھارہ بلین ڈالر کی یعنی کوئی سکسٹی پرسنٹ اور اب مشینیں جو ہیں لوہے کے بھاؤ بک رہی ہیں اور خان صاحب جب فیصلہ باد گئے تو ان سے فرمائش کی گئی تھی کہ ایک ٹریننگ انسٹیٹوٹ بنائیں یہاں بہت بڑا فیصلہ باد میں ہمیں مزدور ڈھونڈنے میں دشواری ہے اب مزدور بھی گھروں میں بیٹھے ہیں کارخانہ دار بھی گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن وہ اچھے بیسیت کے لحاظ سے شہر ترقی ہو رہی تھی اب نہ صرف یہ کہ شہر ترقی کا تو ذکری جانے دیجئے اب جو ہے دعویٰ غلط ہے وزیرہ وزیر آزم کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ملک کرائسس سے نکل گیا ہے ملک میں کرائسس ویسے کا ویسے ہی ہے ڈالر کی پرائس بڑھ رہی ہے یعنی وقت ہی طور پر ٹل گیا لیکن مریم نواز کہہ رہی ہے الحمدللہ پاکستان کامیابی کی راہ پر مریم نواز نے کہا ہے وہ واپس آگئی ہیں محترمہ مریم نواز کا یہ دعویٰ بالکل ویسے ہی ہے جیسے یہ تھا کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی ان کی کوئی جائدات نہیں دیکھئے پچیس فیصد بجلی چوری ہوتی ہے چار سو ستر ارب روپے کی بجلی چوری ہوئی ہے اس سال چودہ مامی اور اس کے لیے ایک قدم بھی حکومت ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے دس روپے قیمت بڑھا دی اس وقت اتنی بڑی ویو ہے نون لیگ کے خلاف شہباز شریف کے خلاف انپپولارٹی کی کہ پچھلے چودہ مہینے میں کبھی نہیں تھی ہر چوتھا یا پانچوں جو وہ یوٹیوب پہ وہ ہے کلپ ہے وہ بجلی کے بارے میں لوگ رو رہے ہیں اور اس طرح چیخ رہے ہیں پہلے ہی چیخ رہتے ہیں پوری قوم کو کرنٹ لگا ہوا ہے اور ایسی پوری قوم کو کرنٹ لگ گیا ہے دیکھئے میں کہتا ہوں اس کی کوئی مثال ہے کوئی مثال ہی نہیں ملتی ایسی چیخوں پکار دیکھئے نمبر ایک ڈاکٹر الوی صاحب اس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو جائے یعنی اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو ڈاکٹر الوی اس کے لئے موضوع ترین آدمی ہیں انہیں اعتماد حاصل ہے اور وہ اعتدال کے ساتھ بات کرتے ہیں اور لفظوں کے انتخاب میں احتیاط برتتے ہیں اور ان کی ساکھ اچھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اصول طے کرنے ہوں گے مثلا پرائیوٹائیزائشن کا اصول طے کرنا ہوگا کیونکہ خاجہ سعاد رفیق کے بقول ٹو ایٹی نائن عرب روپے نقصان ہوگا سات سال کے بعد پی اے کا اس سال اسی عرب روپے ہوگا اوورال چیس سات سو عرب روپے منیمم ہے اس سے زیادہ ہے ویسے تو دوسری بات ایف بی آر کی تشکیلیں نہ کرنی ہوگی بلکہ اس کو ختم کر کے نیا عدارہ بنانا ہوگا پولیس کی اصلاح کرنی ہوگی عدالت نظام کو مستحکم کرنا ہوگا احتساب کے عدارے بنانے ہوگے سیبل سروس میں بھی بہت سی تبدیلیاں کرنی ہوگی اور احتساب کا ایسا عدارہ بنانا ہوگا جس پہ سب کو اتفاق ہو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ورنہ جو بھی حکومت بنیں گی وہ خان صاحب کی بنیں یا ان تیرہ جماعتوں کی بنیں زیادہ سے زیادہ ایک سال زیادہ سے زیادہ ایک سال کے اندر ملک اتنے یا اس سے بھی بڑے بہران سے دو چار ہوگا کیونکہ ہمیں اپنی ایکسپورڈ میں بیس ارب ڈالر اضافہ کی ضرورت ہے جو ممکن تو ہے لیکن کشیدگی کی صورتحال میں ممکن نہیں ہے جب امن نہ ہو رستہ کام نہ ہو that is my point ہر وقت باقابر رہنا وقت کا تقاضہ ہے بر وقت باقابر رکھنا ہمارا فریضہ ہے ابھی سنو نیوز کی یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب بیل آرکون پر کریں کلک اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باقابر یقین کے ساتھ